دھاکڑ خبر کے نیوز امسے میں آپ کے ساتھ ہوا اکرم ریس خان پیٹرول ڈیزر اور لپی جی گیس یا سی این جی اور پی این جی گیس پر لگتار بڑھ رہی قیمتیں ایک بڑا مدہ بنی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں آس صبح ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی کہ کس طریقے سے انگامہ ہوا کانگریس کے نیتا پرتیبک ملک آر جن کھڑ کے چاہتے تھے کہ اس مددے پر بحث ہو ٹو سکچی سیون کے تیت انہوں نے نوٹیس دیا لیکن راجیہ سباہ کو اس ثگیت کر دیا گیا اس مددے پر بحث نہیں کرنے دی گئی یہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے بقاعدہ ایک پریس کونفرنس کی اور پریس کونفرنس کر کے دعویٰ کیا کہ جو آج اتنا مہنگا ڈیزل پیٹرول گیس این جی پی این جی بیچا جا رہا ہے وہ اصل میں اس لیے کہ اپنے دوستوں کا کرزہ ماف کرنا چاہتے ہیں دیش کے پردان منتری یعنی کہ کارپوریٹ کو خوش کرنے کے لیے گریبوں پہ بھار ڈالا جا رہا ہے اور کارپوریٹ کا بوجھا کم کیا جا رہا ہے یعنی کہ جو انہوں نے لون لے رکھے ہیں لاکھوں کروڑ روپے کی اس کو ماف کیا جا رہا ہے کم بھی رہا رو ملک آر جن کھڑ کے انہیں باقاعدہ پریس کونفرنس کر کے لگایا پر مجھے لگتا ہے یہ باتشیت آپ کے سامنے رکھوں سے پہلے ایک سین دیکھ لیجئے میڈی آج کل دکھا رہا ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس کار ہے تو پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں کتنے لوگوں کے پاس بائیک ہے تو پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں کتنے لوگ دیش میں ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں بتائیے کوئی کھانے کا سمان ہے کیا کہ کوئی استعمال کرتا ہے کوئی استعمال نہیں کرتا ہے یا سابون شیمپو ہے کیا کوئی استعمال کرتا ہے کوئی استعمال نہیں کرتا ہے پیٹرول کا جب دام بڑھے گا تو اس گاڑی چلے گی اوٹومیٹک تمام چیزیں جو ہیں کھانے کی پینے کی ہر چیز کی مہنگی ہوں گے ڈیزل کے جب دام بڑھیں گے جو گاڑیاں ان کو ڈھوتی ہیں جو ٹرینے ڈیزل سے چلتی ہیں جو مال ڈھولائی کرتی ہیں اوٹومیٹک بوم مہنگا ہو جائے گا مہنگا ہو جائے گا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے کمال کا ترک دیا جا رہا اس دور میں کیونکہ میڈیا آج بھوپو میڈیا بن چکا اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکار تو ہی یہ سب کے کمال کے ان کی دکان چلے ہی رہی ہے اس لئے چیک اور چلا رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ریپبلک بھارت والے نے بنگال کا چینل الگ سے لونچ کر دیا بھائی پیسہ آ رہا ہے چار سال پہلے انگلیش کا چینل لے گیا اب ہندی کا چینل لانچ کر دیا انب گو سوامی نے اور اب ہری سٹیٹ میں الگ الگ چینل ہم تو اپنی چھوٹی سی دکان نہ چلا پہ رہے یوٹیوب کی اس پہ بھی سنکٹ بنا ہی رہتا ہے نا جنے کب بند ہو جائے شٹر بند کر کے اپنا نکلنا ہی پڑے کیا بولا ہے ملیک آرجن کھڑکے نے آپ کو سننا ضرور چاہیے کیسے وہ پورے معاملے کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سنسد میں انہی باتوں کو اٹھانا چاہتے تھے لیکن ہمیں وہاں پہ بولنے نہیں دیا گیا پر کم سے کم آپ لوگوں کو سننا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ چیزیں آخر ہیں کیا آج جو راجصبہ میں ہم نے رون ٹکٹی ٹو ہنڈڈڈ سکسٹی سیون کے تحت ہم نے ایک نوٹیس چیزیں کو دی تھی اس نوٹیس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ دیش میں پیٹرول ڈیزل اور لپی جی سیلنڈر کے قیمتیں دن پہ دن بڑھ رہے ہیں اور اس سے کسان تنگ ہے مہلاوی تنگ ہو گئے پریشان اور سامان جنتہ بھی جو چھوٹے موٹے سکوٹر ہے موٹر سائیکل ہے یا ایون میڈل کلاس کے لوگ کار چلاتے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے صدن میں ہم چاہتے تھے اس کا صدیر چرچہ ہو اور اس چرچہ کے تحت سرکار کو ہمیں بتانا چاہتے تھے جیسا کی دو ازار تیرہ اور چودہ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئیل کی قیمتیں بہت بڑی تھی ایک سو نو ڈالر پر بیرل تھا اور آج پر بیرل سکسٹی پائیو ہے اور جب ایک سو نو ڈالر پر بیرل تھا تو اس وقت ہم نے 71 روپے میں پیٹرول اور 34 روپے میں ڈیزل لوگوں کو دیتے تھے آج انٹرنیشنل مارکٹ میں اتنی گراؤٹ آنے کے باوجود بھی سکسٹی پائیو ڈالر پر بیرل ہونے باوجود بھی سرکار کیمتیں بڑھا رہی ہے اور آج صرف اتنا ہی نہیں کہ سیلینڈر کی دام بھی وہ بڑھائی ہے اور بڑے شان کے ساتھ موڈی صاحب کہتے تھے کہ محلاؤں کے لیے میں وجوال سکیم لائیا ہوں اب وہاں پر وجوال سکیم رہتے ہوئے بھی لوکوں کو سیلینڈر کا دام زیادہ دینا پڑ رہا ہے آج یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ کے دام جو بڑھ رہے ہیں اس سے کم سے کم موڈی سرکار اس چھے سال میں 21 لاکھ کروڑ روپے کم آیا ہے جب 21 لاکھ کروڑ روپے آپ نے کم آیا ہے وہ پیسہ گیا کہاں کس کے لیے دیئے کہاں پر دیئے ایک طرف تو بڑے بڑے کارپریٹ کمپنیز جن کے آپ نے کارپریٹ ٹیکس کٹا اور جس سے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان سرکار سرکار کو ہوا یہ چھے سال میں تو ایک طرف تو امیروں کو ان کا بوجہ کم کر رہے ہیں ہلکا کر رہے ہیں اور دوسری طرف مائلاؤں پہ میڈل کلاس لوکوں پہ سامان جنتہ پہ اتنا باہر ڈال رہے ہو وہ کوئی اوپر اٹھ رہا نہیں اور اس کے وجہ سے اس پیٹرول ڈیزل گیاس کی منگائی کے وجہ سے ہر چیز منگی ہو رہی ہیں کھانے پینے کی چیز بھی لو تو چاہے جتنے بھی اوش्य وستویں ہیں ان کے بھی پرائزز آج دن بے دن بڑھ رہے ہیں تو یہ جو جنتہ میں آج اکروش ہے اس کو صدن میں ہم اٹھا کر چرچہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس کو منہ کیا گیا سرکار تیار نہیں تھی اور سرکار اس کے لئے اپنی بات بھی نہیں رکھی تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ پیسہ جمانے کا دیکھ رہے ہیں اپنے ٹریزری کو بھرنے کا دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں پہ اس کا اثر کیسا ہو رہا ہے پورے دیش میں اس کے طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے ڈی منتیزیشن کیا اس کا تو بھاری نقصان پورے دیش کے لوگوں کو پھر اس کے بعد بگر سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن کیا اس سے تو دیش کے سارے ورکر پریشان ہو گئے اور ہر جگہ آج لوگ پریشانی سے نظر آتے ہیں تو کوویڈ کے زمانے میں جو ارتھک استطی تِتر بِتر ہو گئی ہے اس کو اور بھی تِتر بِتر کرنے کا کام موڈی نے کیا ہے موڈی سرکار نے کیا ہے اور ایسے چیزوں کو ایسے مددوں کو جب ہم مٹانا چاہتے ہیں تو اس کو وہاں پر ہم کو سمجھ نہیں دیا جاتا ہے تو اسی لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مددوں کو اٹھانے کے لئے اس کے اوپر چرچہ کرنے کے لئے بحث کرنے کے لئے سمجھ دیا جائے اس کے لئے ہم صدر میں لڑ رہے ہیں اور جتنے بھی کانگریس پارٹی کے نیتہ لوگ ہیں یا ہمارے جو راجصبہ ممبرز ہیں اور دوسرے پارٹی اس کے لئے ہم سے سامت ہے وہ بھی اس ایجیٹیشن میں جو ہم جو یہ چلوال کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بھی سامت ہو کے کوپریٹ کر رہے ہیں یہی تھی ایک چھوٹی سی کوشش جو آپ نے دیکھی اور سنی باقی وہ بتا چکے ہیں زیادہ لنبی کہانی گیت گانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی بھی عادت بن چکی ہے دس منٹ سو خبریں خبروں کا بھی چاہے بلتکار کر دیا جائے لیکن آپ کو دیکھنے میں مزہ اسی میں آتا ہے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر پلائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیلی ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ہیں اور اس نے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت